میں ڈاکٹر سید ماجد علی آج ہم بات کریں گے پائلز کے بارے میں جس سے بہت سارے ناموں سے جانا جاتا ہے بواسیر پائلز ہیمیروائٹ ہیمیروائٹ منس ہیم اور رائٹ ہیم منس گھون اور رائٹ منس گھون کا گولہ بواسیر کی بیماری تو عام طور پر پچاس سال سے زائد عمر کی لوگوں میں ہوتی تھی پر آج کل کے کھان پان دائٹ اور لائف اسٹائل کو دیکھتے ہوئے یہ بچوں میں بھی پائی جانے لگی ہے پائلز دو قسم کے ہوتے ہیں ایک انٹرنل پائلز اور ایک ہوتا ہے ایک سٹرنل پائلز انٹرنل پائلز میں درد نہیں ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ان کو پائلز ہے پر اس کو بلیڈنگ ایک سمٹمز ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے اچانک اسے سوج کے بعد ٹوالٹ میں اس کو بلیڈنگ دیکھتی ہے پائلز دو قسم کی ہوتے ہیں انٹرنل پائلز اور ایکسٹرنل پائلز انٹرنل پائلز پینلیس ہوتے ہیں اس میں پیشنٹ کو درد نہیں ہوتا ہے اور بلیڈنگ ہوتی ہے دوسرا ہوتا ہے ایکسٹرنل پائلز ایکسٹرنل پائلز میں پیشنٹ کو درد سجن اور خوجلی محسوس ہوتی ہے اور پائلز میں بلیڈنگ بھی ہوتی ہے اور درد بہت زیادہ شدید ہوتا ہے ہاتھ سے ٹچ کر کے محسوس کیا جا سکتا ہے یہ باہر ہوتا ہے پائلز کی چار گریڈ ہوتی ہے فرس گریڈ میں پیشنٹ کو صرف بلیڈنگ ہوتی ہے کوئی پین نہیں ہوتا ہے پیشنٹ کو ایچنگ محسوس ہوتی ہے یہ ہے فرس گریڈ سیکنڈ گریڈ میں پیشنٹ میں جب پیشنٹ ٹوائلٹ کو جاتا ہے پائلز کے مسے ٹوائلٹ کے ذریعے باہر آتے ہیں اور جب ٹوائلٹ سے آنے کے بعد وہ اندر چلے جاتے ہیں پائلز کے تھرڈ گریڈ میں جب پیشنٹ ٹوائلٹ کو جاتا ہے تو پائلز کے مسے باہر آتے ہیں اور انہیں ہاتھ کے ذریعے اندر لوٹنے پر وہ اندر چلے جاتے ہیں پائلز کے فور گریڈ میں پائلز کے مسے اتنے باہر آتے ہیں کہ انہیں ہاتھ سے لوٹنے کے بعد بھی وہ باہر ہی رہتے ہیں اندر نہیں جاتے ہیں پائلز کے سمٹمز کیا ہے پائلز کے سمٹمز میں پائلز میں بلیڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ سجن آ جاتی ہے ایچنگ ہوتی ہے اور بہت زیادہ شدید پین ہوتا ہے فرز کریٹ کے پائلز میں اس کے انڈر ویر پہ بلڈ یا میوکس لگا رہتا ہے پائلز ہمیں ہوتا ہی کیوں ہے ایسے لوگ جن کی جاب میں بہت زیادہ بیٹھنا پڑتا ہے ان لوگوں کو پائلز ہو سکتا ہے آج کل کی لائف سٹائل یعنی بہت زیادہ مسالے بیکری پروڈکٹ بہت زیادہ تیز مسالے کھانا اور فاس فوٹ جنگ فوٹ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا اس کی وجہ سے بھی پائلز ڈیولپ ہو سکتا ہے اینرز اور اینرز کے آس پاس کی مسلز کمزور ہونے کی وجہ سے بھی پائلز ہوتا ہے جن لوگوں کو کرونک کانسٹیپیشن ہے جن لوگوں کو کرونک ڈائریا ہے ان لوگوں کو بھی پائلز ڈیولپ ہو سکتا ہے شراب پینے والے لوگوں کو بھی پائلز ہو سکتا ہے پائلز کی تشکیس اور اس کی ڈائیگڈوسیس جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے تو ہم اس کے اینس کا باہر سے موائنہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسے کوئی ایکسٹرنل پائلز ہے کیا اس میں کوئی سجن ہے کیا پیشنٹ عام طور پر جو آتے ہیں بہت سارے پیشنٹ خود ہی آکے ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں پائلز ہے پر ہم جب انہیں اگزامنشن کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کو پائلز کے علاوہ فیشر بھگندر جیسی بیماریاں بھی ہیں پائلز کے ڈائیگنوسیس میں ایک پروکٹوسکوپ جو اینس کے راستے سے ہم اندر داخل کرتے ہیں اور روشنی کی مدد سے اس کا اگزامنشن کرتے ہیں تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر انٹرنل بھی ہیمیرویٹس ہیں انٹرنل ایکسٹرنل ہیمیرویٹس کا ہمیں پتا چلتا ہے جس میں ہم فیشر بھی ڈائیگنوسیس کرتے ہیں اس کے ایک اور جانچ ہوتی ہے انڈوسکوپ کے ذریعے جس میں اینس کے ذریعے ایک کیمرہ اینس میں انسٹر کرتے ہیں اس میں اسٹرول ایگزامنشن اسٹرول گوائک ٹیسٹ کر کے ایک آتا ہے جس کے ذریعے بھی ہم پائلز کا پتا کر سکتے ہیں علاج علاج میں جو پرسٹ گریٹ کے پائلز ہوتے ہیں اس کو ہم پیشنٹ کی لائف اسٹائل چینج کر کے ان کی گزہ اور خان پان کو چینج کر کے ہی علاج کر سکتے ہیں سیکنڈ تھرڈ اور فورڈ ڈگری کے لیے ہم انہیں لائف سٹائل ڈائٹ پلان میڈیسین یہ سب دیتے ہیں تھرڈ اور فورڈ ڈگری کے پائلز جس کے اندر ہیمیروائٹس جو ہے وہ اینس کے بہت باہر دکھائے دیتے ہیں لوٹنے سے بھی دھکیلنے سے بھی اندر نہیں جاتے ان لوگوں کے لیے میں فارما سائنس انڈیا آئرویت کا انٹی پائلز کمپلیٹ ریزولیشن ٹریٹمنٹ کرتا ہوں اس کے دو فیز ہیں پہلے میں مسوں پہ دوائی لگاتا ہوں جس کے ذریعے وہاں کے مسے جو انٹرنل پائلز ہیں وہ پورے بہار آ جاتے ہیں اور ساتھ آٹھ دن میں بواسر کے مسے سکڑ کے کالے ہو جاتے ہیں ان پر ٹریٹمنٹ کا دوسرا فیز شروع ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم ایک لوگی لگا کر پیشنٹ کو سات دن تک پانچ دن تک اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جس میں بواسر کے مسے پرمنٹلی اندر سے ختم ہو جاتے ہیں تو یہ فارما سائز انڈین آئرویدک دوارہ کیا گیا انٹی پائلز کمپلیٹ ریزولیشن پیشنٹ کو پنرہ دن کے اندر اس کو پواسیر پائلز سے چھٹکارہ دلا دیتا ہے جس کے ذریعے وہ ہمیشہ کے لیے پائلز سے مکت ہو جاتا ہے جیسے کہ میں فارما سائز انڈین آئرویدک کا اکولا کا فرنچائز ہوں ہم لوگ پیشنٹ کو پائلز ٹریٹمنٹ میں ہنڈیڈ پنسر مانی بیک گیارنٹی دیتے ہیں جن پیشنٹ کو تھرڈ اور فورڈ گریٹ کے فائلز ہے ان کو ڈاکٹرز پائلز کے آپریشن کے لیے ریفر کرتے ہیں عام طور پر سرجری کے دوران جو پائلز ہماری آنکھوں سے دیکھے جاتے ہیں آپریشن کے ٹائم پر اسی نکال لیا جاتا ہے انٹی پائلز کمپلیٹ ریزولیشن کے ذریعے پیشنٹ اپنا ٹریٹمنٹ کر کے بہت سیٹسفائے ہو جاتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے تھینکیو